سلام علیکم میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرننگ ہب آج پہ آپ کے پانچ سوالوں کو جواب دینے والا ہوں جو مجھ سے سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں جو میرے یوزرز ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے سب سے پہلا سوال کہ ایمازون پہ کام کرنے کے لیے یا ایمازون پہ سیلنگ کرنے کے لیے یا ایمازون پہ پیسے کمانے کے لیے کتنی تعلیم چاہیے تو بھائی یہاں پہ تعلیم کا کوئی میٹر نہیں ہے انہوں نے آپ سے کوئی سیٹیفیکیٹ کوئی ڈگری کچھ بھی نہیں مانگنا آپ کی سکیل چاہیے آپ انڈر میٹرک ہیں میٹرک ہیں ایف اے ہیں بی اے ہیں آپ کا چل جائے گا نو میٹر آپ نے کسی سے انگلیش مڈیسکیشن نہیں کرنے پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ ایمازون کے اوپر میجر پوچھا بانے ہیں یار کتنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں تین لاکھ کریں پانچ لاکھ کریں دس لاکھ کریں دو لاکھ کریں تو ایک جو عام میڈل کلاس یا عام لڑکا ہوتا ہے نیا جوزر نیا سٹوڈنٹ وہ اتنے پیسے انویسٹ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے اس فیلڈ میں ڈرتے ہوئے انڈر نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو ایتھنٹک کہتا ہوں ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ کہ اگر آپ مہینی کا پانچ ہزار بھی انویسٹ کر سکتے ہیں یا دس ہزار بھی تب بھی آپ ایمازون پر کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کا ایک لائیو اگزمپل دیتا ہوں وہاں پہ تو بات ہے پروڈیکٹ کی کہ آپ نے پروڈیکٹ سیل کرنی ہے نا تو آپ فار اگزمپل اسے کا کرو کہ آپ ایسی پروڈیکٹ ڈھونٹھو جو پروڈیکٹ آپ کی پچاس سنٹ میں ملتی ہو یعنی آدھے ڈالر میں آپ کو چینہ سے ملتی ہو یہ یہاں سے ملتی ہو یا آپ ایک کام کرو کہ آپ موبائل کی کورز بیچو بیک کور ہوتے ہیں وہ یہاں سے آپ کو تین سو روپے کا ملتا ہے آپ دس کور اٹھاؤ گے آپ کو تین ہزار بھی الگے گا اور تین ہزار کے ساتھ اگر فار اگر تین سے چار ہزار یا پانچ ہزار یا دو ہزار آپ کی شپنگ کاسٹ پڑیں گے ایمازون کے ویروز تک جانے میں ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے پروڈیکٹ بکے گی وہ پروڈیکٹ آپ کی تین سو روپے کی لے کہ آپ پچی سو تین ہزار کی پروڈیکٹ سیل کر سکتے ہیں تو کتنی انویسٹر میں ڈھائی کوئی انویسٹر اتنی نہیں ہے یہ ہے دوسرا سوال تیسری چیز سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہمازون پہ جب ہم اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو پچھلے ایک ڈیڈ ماہ سے سب سے بڑا جو ایشو چل رہا ہے وہ ہے اوٹی پی کا کہ اوٹی پی نہیں آتا تو لوگ بس چاہتے ہیں اکاؤنٹ سیلر سینٹر پہ کریٹ کرتے ہیں تو اس میں صورتحال جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے دو سلیشنز میں آپ کو دینے مالا ہوں نمبر ون جب آپ اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اگر باہر کسی بھی دوست فیملی میمبر کا کسی باہر کا نمبر جو ایکٹیو نمبر ہے آپ وہ ڈالیں اور اس کے اوپر اوٹی پی منگوائیں اس سے وہ ڈال دیں تو نیکس ٹائم پھر جائے کہ اوٹی پی ہوتا ہے سیوڈ کا جب جب سیلر سینٹر کھولیں گے تو آپ کو اوٹی پی کا اشیو نہیں آئے گا تو یہ ایک سلیشن ہے جو میں آلریڈی کر چکا ہوں سٹوڈنٹس کے ساتھ اس کا دوسرا سلیشن کیا ہے اس کا دوسرا سلیشن یہ ہے کہ ایک گوگل ایتھنٹیکیٹر ہے وہاں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی اس کو سکین کرنا ہے جسٹر کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے جب بھی اپنے لاغن کرنا ہے فرسٹ ایم کرنے کے سیکنڈ کے بعد تھرڈ کے بعد جب بھی آپ لاغن کریں گے تو ایتھنٹیکیٹر ایپ آلریڈی انسٹال ہے آپ کے اس کے نمبر کے اوپر تو وہ سکین کر رہے گا تو وہ آپ کو لاغن کے اشیو نہیں آئے گا یہ تیسرا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جانا ہے چوتھا سوال سب سے میجر کے بہت زیادہ پرابلمز آ سکتی ہیں کہ آپ کو یہاں سے پڑکٹ ایمازون کے ویروس بھی جوانی ہے پھر ٹریکنگ ایڈی لگانی ہے پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ وہ پڑکٹ پروپر آپ کے ویروس میں ایک جگہ پہ آ گئی ہے پھر انویٹری ایڈ ہو گئی ہے پڑکٹ وہ ڈیلیور ہوتی ہے سارا کچھ تو اس کا الٹرنیٹیو سلیوشن کیا ہے دیکھو دونوں بیٹر ہے بی ای بی بیٹر ہے بی ای بی بیٹر ہے اس کا الٹرنیٹیو سلیوشن یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست یا کزن کوئی بھی باہر ہوتا ہے یوکے میں یو ایسے میں کرنڈا میں یو ایسے کی میکنٹ بہت بڑی ہے تو آپ گھر پہ اپنی پرڈیکٹس رکھیں اور وہاں سے ایک ڈیلیوری کمپنی کے ساتھ سیٹنگ کریں یعنی ان کا کانٹریکٹ کریں جیسے درکوری کمپنی ہے تو جیسے جیسے آڈر آئے یہاں سے آڈر آتا ہے تو وہ خود کریں اس میں آپ کو بہت زیادہ چارجز بچ جاتے ہیں صرف آپ کو منیمک شپنگ کاسٹ دینی ہے لاسٹ اور آخری کو اسٹین جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کتنے پیسے کم آ سکتے ہیں سب سے پہلے چیز کے دیکھو یہ ایک دکانداری ہے یہ ایک آن لین شاپ سسٹم ہے